اسلام علیکم پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آج ایک مزدار سی ری فریشنگ ڈرینک بنانے جا رہے ہیں جو کہ حازمے کے لئے بہت اچھی ہے گرمی کا توڑا یہ جیسے کہ بکرہی داری ہے جیتنا مرضی گوشت کھائیں اور ساتھ میں یہ ڈرینک بنا کے پیئیں تو سب کچھ حضم ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر کھانا کھانے کے بعد جلن ہوتی ہے تب بھی آپ یہ گلاس بنا کے پی سکتے ہیں ویسے ہیر سپرو کے لئے بہت اچھی ہے جیسے کہ آج گل بہت گرمی ہے تو چلیے جی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگے تو لائک لازمی کر دینا ویڈیو کو تو سب سے پہلے مسالہ ریڈی کرنا ہے تو مسالے میں ہیں جی ون ٹیبل سپون زیرا دس سے پندرہ کالی مرچیں ہیں ون ٹی سپون سفید نمک ہے ون ٹیبل سپون کالا نمک ہے ٹھیک ہے ان کو ہم نے ایک چھوٹی سی کنڈی میں شامل کر کے اس کو دردرہ سا کوٹ لیں گے اگر آپ نے گرائنڈ کرنا ہے تب بھی آپ نے بلکل فائن اس کو گرائنڈ نہیں کرنا فائن پوڈر نہیں بنانا دردرہ سا گرائنڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ اچھی طرح سے میں نے اس کو پیس لیا ہے دردرہ سا یہ دیکھ لیں یہ اس کی فائنل لک ہے یہ قریب سے دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے لینا ہے ایک برطن کوئی بھی بال لے لیں جگل لے لیں آپ میں بال میں اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو کلیئر نظر آجائے ویڈیو میں ٹھیک ہے تو میں چار چمچ چینی شامل کریں ہوں یہ پانچ گلاس کی ریسپی ہے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہونے جاری ہے چار گلاس بنانے ہیں تب بھی آپ نے تین یا چار چمچ چینی شامل کرنی ہیں ٹھیک ہے یا پھر اپنے ٹیسٹ کے حساب قریباً تین گلاس وہ ٹیسٹ کر کے اگر چینی کم زیادہ ہوئی تو اور بھی پانی شامل کر سکتے ہیں تو اس لیے میں نے پانچ گلاس بنائے تھے تو اس حساب سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے یہ ریسپی چینی اچھے سے حل ہو گئی ہے اس کے بعد اس میں نا دو بڑے سائز کے میں لیمون جو ہے نا ان کا جو رس ہے لیمن جوس اس میں ایڈ کر دوں گی اس طرح سے ہاتھ سے دبا کے آپ وہ جو ہے نا لیمن جوس بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ نے فریز کر کے رکھا ہوا تو وہ شامل کر سکتے ہیں اچھا جی لیمون کو اچھی طرح نچھوڑ لیں اس میں اور جو لیمون کے یہ بیج بغیرہ اس کو آپ چھلنی سے چھان بھی سکتے ہیں اگر چاہیں تو ایسے رہنے بھی دیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ سارے لیمون میں نے نچھوڑ لیں ہے اچھی طرح سے اب میں نے لینی ایک چائے والی چھلنی جو ہوتی ہے چائے والا سٹینر ہوتا جو اس سے جو ہے نا یہ سارے اس کے جو بیج ہیں وہ نکال لیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس میں کچھ جو ہے نا لیمن کے پیسیز اس طرح شامل کر دیں گے اور ون ٹیبل سپون بھر کے مسالے کا شامل کر دیں گے اس میں ٹھیک ہے جی سب سے لاس میں اس میں شامل کرنے جائیں گے جو چیز وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے میں بھرپ شامل کر کے رکھ لوں تا ہے کہ یہ تھنڈی ہو جائے اس کو شکنجی بھی کہتے ہیں مسالہ شکنجی اور منٹ لیمنیڈ بہت سارے نام ہیں اس کے لیکن یہ گرمیوں کے حساب سے بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اور حازمے کے لیے بہت اچھی ہے اچھا جس میں مسالہ کٹا تھا نا میں نے اس پندرہ سے بیس پتے لے کے پدینے کو پہلے آپ نے اچھا سوا سے ضرور کر لینا ٹھیک ہے اور اس کو اس طرح سے موٹا موٹا سا کٹ لینا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ میں نے اس کو اچھا سکوڑ لیا اب اس کو جو ہے نا ایک چمچ کی مدد سے نکالیں گے اور اب اس کو سرو کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے گلاسوں میں بھی بھرپ شامل کر دینی ہے ایک ایک پیس لیمن کا شامل کر دینا ہے اور بس اس کو جو ہے نا گلاسوں میں شامل کرنا ہے آپ میمانوں کو بھی سرو کر سکتے ہیں فیملی کو بھی اس کی طرح سرو کر سکتے ہیں ایک تو بہت ہی سستی یہ شکنجی تیار ہوتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور گرمی کے لیے بہت فائدہ مند ہے حازمی کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ تو یہ ہے جس کی فائنل لکھ اپس آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب لازمی کر لینا اور کمنٹ کر کے بھی بتانا ریسپی کیسی لگی ہے اچھی لگی ہو تو شیئر بھی کر دینا تو یہ ہے جس کی فائنل لکھ تھانکس فور واشنگ اور اللہ حافظ موسیقی